ناظرین آپ حضرات کی طرف سے ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کیا ہم کسی کلماغو کسی مسلمان کو منافق کہہ سکتے ہیں کی نہیں کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کے اندر منافق کی علامات و نشانیاں بھی ہم کو نظر آ رہی ہیں تو کیا ہم اس کو منافق کہہ سکتے ہیں کی نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے دراتہ سمجھنے کی چیز ہے سب سے پہلے نفاق کہتے کس کو آئیں یہ سمجھا جائیں نفاق اصل میں کہتے ہیں اس گھڑے کو جس میں کوئی چیز چھپ جائے یا اس سوراہ کو جس میں کوئی چیز جا کر کے چھپ جائے اور چھپ کر کے نکل جائے اس کو کہا جاتا ہے نفاق چوہے کی جو دل ہوتی ہے اس کو بھی نفاق کہا جاتا ہے عرب ممالک میں جو ٹرنل بنا رہتا ہے نیچے سے اوپر سے روڈ جا رہا ہے نیچے سے دوسری طب جانے کے لیے جو ٹرنل بنا رہتا ہے اس کو بھی عربی دبان میں نفاق کہتے ہیں یہاں دیکھیں عرب میں دیکھیں ہر ملک کے انڈر گراؤن جو راستہ بنا رہتا ہے اس کو نفاق کہا جاتا ہے نون فا قاف یعنی اوپر سے گاڑیاں جا رہے ہیں اوپر سے ساری ٹرافیک چل رہی ہے اوپر سے سارا پلین ہے لیکن اندر سے چھپا ہوا ہے ایک راستہ نکلا ہوا ہے یہاں سے اکلیں اور میلوں جا کر کے باہر نکل جائیں اس کو کہا جاتا ہے نفاق اسی سے ہے نفاق نفاق قیمانہ ہوا شریعت کے استلاح میں نفاق کہتے ہیں کتاب السنت کے روشنی میں اسلام میں نفاق کہتے ہیں یعنی کہ انسان اندر کفر و شرکوں کو شپائے اور اپنی دبان سے اپنے کردار سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے جس کے دل میں جو دل میں دل سے کافر رہتا ہے مشرک رہتا ہے اسلام کا دشمن ہے اسلام سے اداوت رکھتا ہے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اسلام چاہتا ہی نہیں بلکہ کفر بھرے پڑا ہے لیکن دنیاوی کسی مسلحت کی بینا پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے یہ اصل میں ہے نفاق یہ ہے نفاق جب آپ حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ نفاق کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے بلکہ نفاق کا تعلق دل سے ہے اب آئیں قرآن پاک سورتِ سورة الاحذاب کی آیت بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشان فرماتے ہیں اے نبی یہ مدینے میں کتنے منافقین ہیں ہم نے ان میں سے بہتوں کے نام آپ کو بتا دیئے ہیں درائیس ان آیات پر غور کریں گے تب ہی مسئلہ زیادہ سوچ میں آئے گا اے نبی یہ منافقین جو مدینے میں آباد ہیں ان میں سے ہم نے بہتوں کے نام آپ کو بتا دیئے ہیں ان میں آپ کو دے ہاں فلا فلا منافق ہے لیکن مدینے سیٹی میں اور اس کے ارد گرد کتنے منافقین ایسے ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے نحن و نار میں جانتا ہوں پتا چلے سبحان اللہ مدینے میں رہ کر کے بھی کوئی منافق ہے تو نبی علیہ السلام کو پتا نہیں چل سکتا کیوں آپ تو یہی دیکھیں کہ یہ بداہی دیکھ کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں یہ کلمہ تو پڑھتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے آپ کی محفر میں آتا ہے لیکن دل میں اس نے کفر شپایا ہے یہ منافق ہے کتنے نبی علیہ السلام سے انہی منافقوں کے بارے میں علم رکھتے تھے جن کا نام بنام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا اور نبی علیہ السلام نے ان منافقین کے نام ایک پیپر میں لکھ رکھا تھا اسی لیے نبی علیہ السلام کی انتقال کے بعد چونکہ وہ پیپر حضرت حضرت حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جو منافقین کے ناموں کے لسٹ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے ہیں حضیفہ ذرا وہ لسٹ درہ دکھاؤ جن منافقوں کا نام اللہ حقی رسول نے لکھا جا ہے کہیں میرا نام تو اس کے اندر نہیں ہے دردے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاف کا نام نہیں ہے تب سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نفاق سے بچے ہوئے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں نفاق کا تعلق دل سے ہیں ظاہر سے نہیں ہیں اور دل کا معاملہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے جیسے اللہ نے اشارتا ہے اے نبی جن منافقوں کا نام میں نے آپ کو بتا دے ان کو تو آپ سمجھتے ہیں لیکن ان کے راوہ کتنے ایسے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں صرف میں ہی جانتا ہوں اب اتنا سمجھ لینے کے بعد جو آدمی جس شخص کے اندر نفاق کی کچھ علامات و نشانیاں مل رہی ہیں ہمیں یہ پتا نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے ہم ظاہر دیکھتے ہیں لیکن اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں آپ دیکھیں کہ بسہ اوقات ایک کام جو کافروں کا ہوتا ہے مسلمان کلمہ وہ سچا مسلمان سے بھی وہ کام سردد ہو جاتا ہے اس لئے ظاہر میں اگر کوئی عمل کسی کے اندر نفاق کا یا کفر کافروں کا نظر آ رہا ہے تو اس کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ کافر ہے یا یہ منافق ہے اسی لئے تمام اہلِ علم اور علماء نے منافق کی دو قسمیں قرار دی ایک منافق اعتقادی اور دوسرا منافق عملی منافق اعتقادی کون ہیں یعنی ایک منافق تو وہ ہے جو اعتقاد کے اعتبار سے منافق ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہ کافروں سے بھی بتر ہوتے ہیں جیسے رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی ابن سلول اور اس کے ساتھی مدینہ تعیوہ مت جن کے نام اللہ تعالی نے اللہ کو بتا دیا تھا یعنی یعنی منافق منافق اعتقادی جو دل میں کفر و شرک و شپاتے ہیں وہ کافر و مشرک رہتے ہیں لیکن بداہر دنیاوی کسی مفاد یا مسلحت کے بنا پر کچھ آمال ایسے بداہر کرتے ہیں جس سے لوگ ان کو مسلمان سمجھیں ان کو کہا جاتا ہے منافق اعتقادی ہم کسی کے بارے میں ظاہری ہی طور پر کہہ سکتے ہیں اعتقادی دل کا تعلق دل میں کیا ہے ہمیں کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے اس لیے ہم کسی پر اس کشم کے منافق ہونے کا فتوہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اعتقادی طور پر منافق ہے اور یہ جہنم میں جائے گا کا یہ مستحق ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے منافق کی دوسری قسم جو ہوتی ہے منافق عملی منافق عملی منافق عملی کیا ہے انسان ایمان عقید توحید کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو پسند کرتے ہیں اسلام پسند کرتا ہے مسلمان ہے کلمہ گو ہے کفر شرق سے نفرت کرتا ہے لیکن عمل میں کچھ ایسی چیزیں وہ اپناتا ہے جو منافق کی علامت و نشان بیان کی گئی ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے اشار فرمائے آجت المنافق صلات منافق کی تین علامت ہیں اذا حد س قذب و اذا اتم من خان و اذا منافق کی تین علامت تین نشانیاں ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھونٹ بولتا ہے نمبر دو جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے نمبر تین جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے جھونٹ بولتا ہے بات کرتا ہے تو جھونٹ بولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا یہ تین چیزیں ہیں اللہ کے نبی یہ تین علامت تین نشانیاں ہیں لیکن آپ اگر غور کریں گے ہر مسلمان اپنے طیف فیصلہ کرے الحمد اللہ وہ کافر تو نہیں ہے کفر شرک سے نفرت کرتا ہے وعدہ خلافی سے ڈرتا بھی یہ جھوٹ کو بھی حرام سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس قسم کے گناہ کبھی اس سے سردد ہو جاتے ہیں تو منافق تو نہیں ہوا لیکن عمل اس نے وہ کیا جو منافق کا ہوتا ہے اسی لئے اس کو نفا کے عملی کہا جاتا ہے ہم عمل کے اعتبار سے تو کسی کو منافق کہہ سکتے بھئی عمال اس کے منافق کے ہیں یا ہم کہہ سکتے بھئی یہ عمل چھوڑ دو اس سے توبہ کرو چونکہ منافق کا طریقہ ہے مومنوں کا طریقہ نہیں ہے لیکن اعتقادی طور پر ہم کسی کے بارے فتوہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کیا ہیں منافق ہو گئے یا یہ پکہ منافق ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ نفا کا تعلق دل سے ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بتا نہیں سکتا بھی کیوں کسی وہی کا سلسنہ ہی نہیں ہے ہم اس لئے ظاہری ہی چیز اپرے اتفاع کرتے ہیں اسی لئے آپ ذرا غور کریں گے جس سے کبھی جھونٹ بول دیا جس نے کبھی گالی دے دیا تو کبھی اس کو نبی علیہ نے منافق ہونے کا فتوہ نہیں دیا بڑے بڑے گناہ مومن سے سردد ہو جاتے ہیں لیکن اسے منافق ہونے کا فتوہ کبھی نہیں دیا گیا آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ ایک شرابی نبی علیہ سلام کے پاس پکڑ کے لائیا گیا اللہ نے اس پر حج جاری کی کچھ دنوں کے بعد پھر پی لیا اس نے شراب پھر حج جاری کی پھر تیسری مرتبہ شراب پیا اور لائیا گیا اللہ نے پھر اس پر حج جاری کی بار بار حج اور ڈنڈے مار اوپر حج جاری کی جاری ہے ایک مرتبہ پکڑ کے لائیا گیا تو دیکھنے والوں اللہ کی لانت ہو تیرے اوپر بدماش بار بار شراب پیتا ہے اور ڈنڈے کھاتا ہے اللہ صرف لانت نہیں بھیجو گناہ کر رہا لیکن انہو یحب اللہ ورسول لیکن اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو انسان کبھی عملی کمزوری کی بنا پر بہن سارے گناہ کر ڈالتا ہے لیکن دل میں نفاق نہیں ہوتا دل میں ایمان اور اسلام ہوتا ہے اس لئے ہم تمام ساتھیوں سے اپیل کریں گے شخصی طو پر کسی مسلمان کلمہ وہ کے بارے میں منافق ہونے کا فتوہ نہ لگائیں زیادہ زیادہ یہ کہتے ہیں بھائی دل کی بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن عمل جو کرتا ہے وہ منافق کا کردار ادا کر آپ اتنا ہی زیادہ کہہ سکتے ہیں اس کو سمجھا سکتے ہیں لیکن پکے اصلی منافق ہونے کا فتوہ نہیں لگا سکتے ذرا غور کرو اللہ اس کبھی ہمارے بھائی اس زمانے میں ناظرین کے سامنے وعدے کر دینا چاہتے ہیں ایسی بات بتائیں ارے بھائی آپ ہزار مرتبہ کے لیکن میں اس کے دل کو جانتا ہوں کہ کتنا بڑا وہ منافق ہے دل کی بات آپ نہیں جانتے آپ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے اس حدیث پر درہ غور کریں واللہ انسان کے روکٹے کھڑے ہو جائیں کبھی تفصیل سے ہم بتائیں گے ایک صحابی اور حدیث بخاری میں بھی لیکن بخاری والی حدیث نہیں بیان کرتے تفصیل اس میں عبرتناک ہے مستدر احمد اور حاکم کی روایت تاکہ ہمارا کوئی بھائی کسی پر فتوہ بازی نہ کرے یہ زمانہ فتنک ہے تکفیر کا اور نفاق کا فتوہ سب سے آسان فتوہ ہو گیا ہے شرابی پر نہیں زانی پر نہیں لیکن کلمہ گو پر فتوہ بڑی تیدی کے ساتھ اس لیے ناظرین اس حدیث کو یاد رکھیں تبی بڑی تبیل حدیث ایک شخص کو نبی ریس صلی اللہ نے جہاد میں بھیجا پک سچے مسلمان صحابی رسول جن کے پائے کا کوئی قیامت تک آدمی نہیں ہو سکتا صحابی سے بڑا کون ہو سکتا ہے جنگ میں گئے جب کفر اسلام کی لڑائی شروع ہو تو انہوں نے ایک کافر کو بھگایا کافر بھگا انہوں نے پیچھا کیا میدان میں کافر گر پڑا بار بار کلمہ پڑا بھئی میں مسلمان ہو گیا میں مسلمان ہو گیا لیکن انہوں نے اس کی گردن مار دی سینے پہ بیٹھے اسے قتل کر ڈالا واپس لوٹے کافر آیا نبی علیہ السلام کے سامنے بتایا گیا تو اللہ نے اس کو قتل کر دیا اللہ سن ہو اس کو میں نے اس لئے کہتا دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں جانتا ہوں اپنی جان بچانے کیلئے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیڑ کر دیکھا تھا لا یار رسول اللہ نہیں لیکن معلوم نہیں کیوں کلمہ پڑھا تھا آن نے فرما کتنی افسوس کی بات ہے نہ تو تم نے اس کے کلمے کو جو سنا اس کو قبول کیا اور نہ اس کے دل کو تمہیں چیڑ کر تحقیق کی اور تم نے اس صحابی کا انتقال ہو گیا اب سنے ناظرین کتنی حیرتناک بات اس صحابی کا انتقال ہو گیا قبیلے کے لوگوں نے نہلایا دھلایا صحابی رسول کے جنادہ پڑھی اور قبر دفنانے کے بعد جیسے فارغ ہوئے اللہ کے رسول سے صلی اللہ انشاء فنماتے ہیں قبر نے زور سے دیا اللہ باہر پڑھی اور لوگوں نے بڑی مشکل سے دفنایا صبح جا کر دیکھے تو اللہ پھر باہر پڑھی ہوئی قبیلے کے لوگ خاندان کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اُس کے مطالق اتنا نیک انسان اٹھا کے قبر نے فیک دیا خاندان کے لوگوں کو پتا چلا آئے اور کہا لعلہ نباس شاید کی کسی کفنچور نے قبر خود کر کے اس کی لاز کو فیک دیا قبر بھی لٹایا اور نوجوانوں کو انہوں نے تلوانے دی اور کہا کہ چپکے سے قبر استان میں چھپے رو دیکھو رات کی تاریخی میں کون آتا ہے مارے اس مردے کے ساتھ یہ ظلمہ کرتا ہے نوجوان تلوار لے کر بیٹھے ہوئے تیار کہ آج اگر آ گیا کوئی اس لا قبر کو خود کر کے مردگ نکالنے والا تو اس کو قتل کر دیں گے تلوار لے کر کے بیٹھے ہیں زور سے قبر فٹی اور مردہ باہر بڑھا ہوا صبح ہوئی لاس باہر ہے نوجوانوں کو جو بیٹھایا تھا قبیلے والوں نے کہا کیا ہوا ایسا ایسا ہوا لیکن نوجوانوں کی بات بھی قبول کرنی کے لئے تیار نہیں کہنے لعل عدو شاید ہمارا کوئی دشمن ہے جو یہ حرکت کرتا ہے آج اور نوجوانوں کو تلواریں دی اور بلکل قبر گھیر کے کھڑے کوئی قبر کفن چور نہیں ہے کوئی دشمن ہمارا ہے جو ہمارے مییت کے ساتھ سلوک کر رہا ہے تلوار نیزے بلکل فٹ کی ہوا کھڑے قبر فٹی اور لاس جو باہر تھی دی اب آج کئی نوجوان تھے بڑھوں نے دیکھا صبح لاس باہر کرنے کہ شاید نوجوان کھیلنے کودنے مشکول ہو جاتے ہیں دشمن آتا ہے ہمارے مییت کی بھی حرمت نہیں کرتا ہے آج ہم لوگ نگران سارے تجربے کار بوڑے معمر لوگ بیٹھے اس ادیسے کی یہ نوجوان گفضت کرتے ہیں آیت تلوار لے کر بیٹھے ہوئی ہیں رات کو قبر فٹی علمہ بھر مییت کو دور سے اٹھا کر کفیں کا باہر مییت پڑھیں گی اب یقین ہو گیا بوڑھوں کو بھی کہ تین چار دن سے ایسے ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب مٹی قبول نہیں کرے قبر کی مجبور ہو کر لاش کو اٹھایا اور لے جا کر کہیں دور جنگلوں میں ڈال دیا نبی علیہ صلی اللہ کے پاس خبر آئی لو آئے یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ زمین تمہارے کلمہ گو مسلمان بھائی سے بدترین فرعون کو نمرود کو بڑے بڑے کافروں کو اس زمین نے قبول کیا جو تمہارے بھائی سے بڑے گرہ گار لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو قبول نہیں کرنا کہیں بھی دفنہ اٹھا کر کے فینک دینا اس کو تم قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دکھلانا چاہتے کلمہ پڑھنے والوں کی عزت اور اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نظر کتنا ہے اللہ تعالیٰ کے نظر کلمہ پڑھنے والے کی حرمت عزت کیا ہے وہ تمہیں دکھلانا چاہتا ہے اسی لئے زمین کو حکم دیا ہے اس کو دفنائیت اٹھا کے فینک دینا ورنہ اللہ رب العالمین اس زمین کو یہ اجادت دے رکھی ہے بڑے بڑے ظالم و کافروں کو تو قبول کرتی ہے لیکن اس کو قبول نہیں کر رہی کیوں کافروں کو قبول کیا وہ کافر تھی یہ وہ کلمہ گو مسلمان ہیں جس نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا اور اس کے دل پر فیصلہ کرتا تھا اس نے کلمہ پڑھا نہیں دل سے نہیں نہ لگائیں اپنی زبان پر کنٹرول لکھیں اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں باتوں باتوں میں یہ جو کہتے مجھے معلوم ہے کہ دل کا کتنا کالا ہے کیوں کلمہ پڑھتا ہے آپ دل پر گواہی نہیں دے سکتے آپ ظاہر پر گواہی دے سکتے صحیح نہیں آپ بہت نیک ہیں آپ سے کوئی ایک گناہ سردد ہو جائے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو رضائے کر دے اور جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں فتوہ لگا رہے ہیں ہے بہت برا لیکن پتا نہیں کوئی ایسا نیک عمل کر ڈالے جس کی بنا پر اللہ اس نہ کرتا تھا ایک مرتبہ سمجھایا بھئی ایسا کیوں کرتے ہو بھئی بس شیطان کروا دیتا ہے کوئی بات توبہ کر لوں گا دوسری مرتبہ سمجھایا بات نہیں آیا بھئی ٹھیک ہے کر لیں گے تیسری مرتبہ گسے میں آیا کہا بار بار تجھ کو میں سمجھاتا اللہ اللہ دنیا کو معاف کرے لیکن تجھے تو نہیں معاف کرے گا یہی فتوہ دیا تھا دوست اتنی ہی بات کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص نے کہا بھائی صاحب اتنا بڑا فتوہ نہ دیں میرا رب کا معاملہ ہے آپ بلا مجی ہمارے اوپر فتوہ نہ لگ انتقال کر گئے اس گنہگار کو اللہ نے حکم دیا جنت میں جاؤ اور جو فتوہ لگ آرہ تھے دین دار تم جہان میں جاؤ اللہ فرام ہوتے میں جانتا ہوں کہ وہ برا تھا اور تم اس کو روکنے والے مسئلہ یہ اتنا بڑا میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے تم کو دیا تھا تو میرے بھائیو دیکھنے والو تھوڑی تھوڑی بات میں کسی فتوہ بادی نہ کی جائے کلمہ گو پر حتر امکان اس کی اصلاح کریں اس کو سمجھائیں ایک بار نہیں ہزار بار سمجھائیں لیکن تنگ آ کر فتوہ بادی نہ کریں کہ پکا منافق ہے میں کہتا ہوں گواہی پکا منافق ہے یہ پکا کافر مشرق ہے میں اس کی حقیقت کو جانتا ہوں حقیقت کو آپ کیسی جانے گی میرے بھائیو بہنو جبکہ حقیقت کا تعلق دل سے ہے اللہ تعالی ہم سب قومل کے توفیق نصیب فرمائے اپنی زبان کی احفاد کرنے کی توفیق دے اور گئروں پر تخفیر اور گئروں کی تذلیل تفسیق سے زیادہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے وَأَسَّقْفِرُ اللَّهَ مِن كُلِّ ذَمِّ وَعْتُوبِ إِلَيْهِ